سلام علیکم کیا آل احمد کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خریص ہوں گے آج ہم شروع کریں گے اپنا بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر جو کر رہے پڑکشن ہے سیکنڈ یئر کا امی ڈیک ایڈ کا اور پاسٹ پیپر بھی اس میں پاسٹ پیپر کے کوئیشن بھی ہوں گے جو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ لکھی ہوں گے تو شروع کرتے ہیں اس کو بلا تخیر تو آئیے 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 دیکھیں اگر ڈیویلپمنٹ کی بات ہو تو وہ کیا ہوتا ہے فولیکل سٹی مولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے اور یہی اس کا کام کہاں پر ہوتا ہے یہ مینوفیچرنگ آف بیچوریشن آف فولیکلز میں ہوتا ہے فیمیلز میں اور اس کا میل میں کیا رول ہوتا ہے وہ ہمارے پر دیویلپمنٹ اینڈ گروت آف جرمیل اپی تیلم آف تیسٹیز یہ ایف ایس ایس کا کام ہوتا ہے نیکس تری پروڈکشن آف سلیٹلی ایس ڈیک فولوڈ ویڈ سٹریٹ ایز مین نیوٹرینٹ سورس ایز فنکشن آف کس کا ہے جو سلیٹلی ایس ڈیک جب بھی ایس ڈ ڈیڈ گلینٹ تین گلینٹ ہوتا ہے سمیل ویژ کرتے ہیں اور کوپر گلینٹ ہوتا ہے یہ تین گلینٹ ہوتا ہے کس میں میل میں ہوتا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے سپرم کی پرڈکشن اور اس میں جو ایس ڈیک فلویڈ صلیٹلی ایسڈک فلویڈ بناتا ہے وہ پراسٹرٹی گلینڈ ہوتا ہے تاکہ فیمیل وہاں پر جو اس کو کیا کرسکے jak اس کو اس کو کلائر میووزز وان میں کیا جاتا ہے تو اس میں پرمی fruitizza سکیعنٹر سپرمیٹوسائڈ میوزز وان میں جاتا ہے پرمی سپرمیٹوسائڈ سے اور پرمی سپرمیٹوسائڈ کیا ہوتا ہے یہ زمان ہوہتا ہے پرمی سپرمیٹوسائڈ میں سکینٹری سپرمیٹو سائیڈ پر چینج ہوتے ہیں کس میں وہ ہمارے پاس سپرما ٹیڈز میں سپرما ٹیڈز پھر کہاں کس میں سپرمیٹوزوہ میں چینج ہوتے ہیں تو سپرمیٹوزوہ فارمڈ فرم سپرمیٹوز ایز ایز ریزالٹ آف تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ ڈیفریشینشن ہوتی ہے دیکھیں ہمارے پا ترطیب اگر دکھا دوں یہاں پروکیشن دیکھ لیے آپ ہمارے پاس یہ دیکھیں حالیلی دیکھیں یہ بنتی ہے سپرمیٹو گونیاہ ہوتا ہے سپرمیٹو گونیاں سے ہمارے پاس کیا بنتے ہیں کیا ہوتی یہ سائٹ میں میویسز وان ہوتی ہے یاد کرنا پریمٹی میں میوسز وان سکینٹری میں دیکھیں پریمٹی کسی سے چاہتے ہیں آئی اوپر onto Filter کو دو لگا دیں تو اور اوپر оно یعنی اسی طرح ادھر میوزز وان ہوگی ادھر میوزز موسٹو ہوگی اس کے بعد میوسسٹو ہوگی سکنڈ سپرمیٹو سائیڈ میں چار سپرماتریڈز بنے گے چار سپرماتریڈز پھر سپرمیٹو زوا بنا دیں گے جس کو سپرم کہتے ہیں اور اگر یہ پوچھے کہ سپرمیٹو زو میں جن کا پاس فلیجیلا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس کس سے بنتے ہیں تو یہ دسویں بھی ہو گیا چارلی کہاں پہ تے تو چوتھے پہتے چوتھا ہمارے پاس ہو گیا کیا چوتھا ہمارے پاس آگیا الفا تو نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس فائیو سپرمیٹرزو آر فارمڈ فرام سپرمیٹرز یہ تو ہو گیا پریر ٹو امیشن اینڈ ایجاکولیشن سپرمیٹرزو آر سٹورڈ ہیں سپرمز کو یعنی فی میل کی جنا وہاں پر اس میں ایجیکٹ کرنے کے سے پہلے ایجاکولیشن سے پہلے ایمیشن سے پہلے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ کہاں ثورت ہسا تو سمپل بک میں لکھا ہوئی کہ ایپیٹھ نہیں کرتا ہے کہ یہ سپرم ViSHن کو سٹور کرتی ہے وہ سامن فرکٹوز پرڈکشن کوzoشن کے سلک پردکشنبرٹ میں انہرویشن بھی فرکٹوز پرڈکشن کس کا کام ہے فرکٹوز کو پیدا کرنا کس کا کام ہے یہ نہیں پراستر گلینڈا کا ہے بلبو یوریترل گلینڈ boa ہے دیکھن سامrole ویشیکل کا ہے تو یہ ہمارے پاس کس کا ہوتا ہے سمیل ویزیکل کا کام ہوتا ہے ہمارے پاس فرکٹوز پروڈکشن اب جو بلبو یوریتر گلینڈ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے بلبو یوریتر گلینڈ ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں بلبو یوریتر گلینڈ کو ہم کوپر گلینڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کوپر گلینڈ کہتے ہیں کوپر اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ موکس سیکریٹ کرتا ہے اب بلبو یوریتر گلینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ موکل سکریشن پراسٹین گلینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ سلیٹلی ایسڈک سکریشن یہ آپ نے کام یاد رکھنے اور سیمیل ویزیکل کا کام کیا ہوتا ہے ہمارے پاس فرکٹوز پروڈکشن تو اس کی کی اس کا کوشش اندر کا کنفرم کر لیتے ہیں سائیون کا یہ دیکھیں یار دو در پندرہ سولان یہ اب اسی طرح یہ لیسٹ ہے سارے پاسٹ پرز کی یہ اور آپ جان دیں کہ پاسٹ پرز ہوتوں کا ہوتے ہمارے پاس بہت ب炒ل عدا کرتے ہیں چلو سیون ہمارے پاس کیا بنتے ہیں سینل ویرسیکل بنتے ہیں جو فرکٹوز پروڈکشن کرتے ہیں ہمارے تعمیر بل마 یورائپل یا کوپر گلینڈ یا کرا کرتے ہیں یہ ہمارے پاسמوکس اور پراسٹریٹ گلینڈ ہمارے پاس یہ کیا کرتے ہیں یہ اسڑیئی ایسڈک نیچر اور یا م lieحves کیو سکریشن کرتے ہیں تک کہ ہمارے پاس جو یوریترا کا پارٹ ہے جہاں میں سیمان کو گزرنا ہے سیمان ہمارے سیمان with سپارم جو کہ سرلٹلی ایز دک ہے تو اس لیے تھا کہ وہ اس کو افیکٹ نہ کرے سے ہمارے پاس لئے کو تو اس کو مجلسکی کیا جاتا ہے پہلے ہیومن سپارم اور شو سیملیٹیز ان بوٹ ایسپیکٹ دونوں کیا ہوتے ہیں سپارم اور آوہ کانٹریبورت دو مارے پاس دون ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں دونوں ہیپلائیڈ ہوتے ہیں سپارم ہوں چاہے آوہ ہوں دونوں کیا ہوتے اپلائیڈ ہوتے ہیں ٹن نائن دیکھیں آل اف دا فالوانگ کنٹریبوٹ فارمیشن آف سیمان سیمان بنانے کے لئے تین گلینڈ ہوتے ہیں کوپر گلینڈ ہوتا ہے ہمارے پاس سیمال ویزیکل پروسٹر گلینڈ جو ویسٹ ڈیفرنس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ ایپٹیٹیمس کے بعد آتا ہے اور یہ ہمارے پاس سپارم پروڈکشن کم ہے اس کا کوئی رول نہیں ہوتا یہ تین گلینڈ یو جو ہوتے ہیں الفا چارلی اور بیٹا دس میں ہو گیا آل اف دا فالوانگ سیٹرچر آر پیرڈ ایکسیپٹ تمام پیرڈ میں ہوتے ہیں ٹیسٹیز آپ دیکھتے ہیں میل میں دو ہوتے ہیں سیمال ویزیکل دیکھیں میل میں کتنا ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں ہمارے پاس بلبو یوریتر گلینڈ جس کو کوپر گلینڈ کہتے ہیں یہ بھی دو ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پراسٹر گلینڈ ہوتے ہیں یہ دو نہیں ہوتے پراسٹر گلینڈ ہمارے پاس کتنا ہوتے ہیں پراسٹر گلینڈ ایک ہوتا ہے یاد رکھنا ہے ڈیسٹیز کا جوڑہ ہوتا ہے پیر ہوتا ہے ہمارے پاس اور بلبو یوریتر content کا یہ بھی پیر ہوتا ہے اور بیٹا دیکھیں ہمارے پاس آپ نے یاد رکھنا ہے وید پراجمہ گلینڈ ہے جو پیر نہیں ہوتے یہ bleibt تو کونسو کچنہ 1111 کا یہ دیکھیں بلکل یہبکل ہوتا ہے جو پیر نہیں ہوتے دیکھیں نام بھی بیس پیز شروع ہوتا ہے پیر جوڑے بنا لیکن یہ الڑ کام ہے کہ نام پیز شروع ہو نائنساف ہو جائے کہ یہ پیر نہ ہو جوڑے نہ ہو یہ سنگل ہوتا ہے پھر دیکھیں ٹیسٹیز ہمارے پاس ہوں پیر میں ہوتے ہیں سیمیل ویزیکلز ویزیکلز سے نہ بھولنا ہے کہ یہ ایک تھیلی ہے مطلب یہ اس کا کام ہوتا ہے موکس بنانا موکس نہیں اس کا کام ہوتا ہے فرکٹوز پڈکشن تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کیا ہوتا ہے یہ پی غرت آتی ہے سیمیل ویزیکلز نام بھی دیکھیں ویزیکلز لکھا ہوا ہے بلکس یک هوریترل گلینڈ یا کوپر گلینڈ یہ بھیGu دیتا ہوتا ہے مینز فنکشن آپ پر فرنا پو نوپ پا مپاہی بلکس گلینڈ ان ہیومننز اس آر پہلے باتا ہے کہ significant بلکس یوریترل گلینڈ یہ نیوٹرلزیشن شریک کا کارتا ہے Hip어지ز پہ کے ذریعے اس کو پہلے ہی وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے تاکہ ایسے جب پاس ہو تو کوئی اس کا ایفیکٹ نہ ہو نیکسٹ اب دیکھیں یہ پاسٹ والی کوششن اس میں کافی ہیں گے آپ کی سٹڈی کے لیے آپ احنات کریں ہومنی سپرمیٹوز و اینڈ اوہ آر پروڈوسٹ فرام فیفٹی پرمیری سپرمیٹوز سائٹس اینڈ ب剟ی پرمیری لو سائڈ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں سپرمیٹو سائٹ کا کام ہوتا ہے کیا پرڈیکشن سپارم کی سپرمیٹوز کا مطلب ہوتا ہے سپرم کی پرڈیکشن اور سپرمیٹوز کا مطلب ہوتا ہے اوہ کی ایک کی پرڈیکشن اچھا آپ مجھے جلدی بتائیں کہ ایک سپرمیٹوز سے成 Going galofyt corr Ll hum and оч سپرمیٹوز کو جو کہہ پلائی acted ہوتا ہے yıl فرم مائٹو کیyst و یا نتیجہ میں سپرماتیڈز سپرماتیڈز کے نتیجے میں سپرمیٹوزوہ جس کو سپرم کہتے ہیں تو کتنا بنتے ہیں سپرمیٹوزوہ سپرم کتنا بنتے ہیں ایک سپرمیٹوزوہ سے چار بنتے ہیں اور فیمیل میں ایک اوہ کتنا بنتے ہیں ایک بنتا ہے باقی تین پولر پاریز ہوتی ہیں جو کہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں ایک اوہ ہوتا ہے یعنی اب پرمیٹوزوہ کی بولیں تو بات کریں تو یہ کتنا یہ چار پیدا کرتا ہے سپرم او سیٹ کی بات کریں پراملی کی یہ ایک اوہ پیدا کرتا ہے پچاس زربے ایک ایک پچاس زربے ایک پچاس پچاس ہو گئے اوہ پچاس زربے چار سپرم اینا یہ بھی دو سو یعنی دو سو ہمارے پاس سپرمیٹو زوا ہوں گے اور پچاس کیا ہوں گے اوہ تو بیٹا موٹائل اینڈ کمپلیٹلی مچور سلوید فریجیلم کیا ہوتا ہے پہلے بتایا تھا وہ ہمارے پاس سپرمیٹو زوا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک لسٹ بتائی تھی کہ اس طر سپرمیٹو جگونیا سے پراملی سپرمیٹو سائیڈ سکینڈ سپرمیٹو سائیڈ سپرمیٹو زوا اس طرح بنا تھا تو سپرمیٹو زوا آپ نے یہاں پر دو چیز میں بھول سکتے ہیں کہ سپرمیٹیڈ نہیں سپرمیٹیڈ ہمارے پاس اس میں فریجیلا نہیں ہو سکتا سپرمیٹیڈ ڈیفریشنٹ ہو جاتے ہیں سپرمیٹو زوا میں جو کہ موٹائل ہوتے ہیں اس میں فریجیلا ہوتے ہیں دفاسٹ سیلز پروڈیوز بے در ریپیٹیڈ ڈیو جلدی بتائیں تو اگر دس میں آ چکے ہیں ڈا فاسٹ سیلز پروڈیوز بے ریپیٹیڈ سیل ڈیوین اف جرمینل اپی تھیلیم ڈا افٹسٹیز کیا پیدا ہوتا ہے سکینڈ سپرمیٹو سائیڈ نہیں سپرمیٹو گونیا انٹرسٹیشل سیلز سپرمیٹیڈ تو لاسٹ میں آتا ہے انٹرسٹیشل سیلز تو بہر ہوتے ہیں تو یہ بنتا ہے سپرمیٹو گونیا یہ ہمارے پاس فاسٹ سیلز ہوتے ہیں جو کہ ریپیٹیڈ سیل ڈیوین اف جرمینل اپی تھیلیم اور میل میں بنتے ہیں سپرمیٹو گونیا ٹھیک ہے کس کی بات کیا سپرمیٹو گونیا تو دس میں دیکھیں آج چکے اس کا جواب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بک میں یہ نہیں لکھا ہوا پنجاب ٹیکس بک میں نہیں لکھا ہوا دیکھیں سپرمیٹو گونیا ایک لیسٹ بھی بتائی تھی آپ کو اس حساب سے دیکھیں پہلے پہلے سپرمیٹو گونیا آتا ہے نیکسٹ شروع کرتے ہیں نیکسٹ کوشن کو سکسٹین آٹ ٹائپ آف سل این ہیومن تیسٹیز بیج پوڈیو سے ٹیسٹسٹرون آپ یہ بتائیں ٹیسٹسٹرون کون پیدا کرتا ہے اور ہمارے پاس انہیبین انہیبین کون پیدا کرتا ہے انہیبین ہمارے پاس ہارمون یہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ٹیسٹسٹرون جو کہ میل سکینڈری سیکشول کریکٹر کو ڈیویلاپ کرتا ہے یہ کون پیدا کرتا ہے جرم سیلز انٹرسٹیشل سیلز سپرمیٹو سیڈز سیروٹولی سیلز اسے کیا تھے یہ دو در ایک گیرہ میں دو در تیرہ میں آ چکا ہے یہ سوال کیا تھے جلدی بتائیں جلدی بتائیں سیروٹولی سیلز یہ بتا دیتا ہوں یہ پیدا کرتا ہے کس کو انہیبین کو اچھا یہ سپرمیٹو سیڈ نہیں آتا اب یا اے ہے یا سی ہے انٹرسٹیشل سیلز آتا ہے یا جرم سیلز آتا ہے تو اس میں کیا آتا ہے اس کا جرم سیلے گا نا یہ انٹرسٹیشل سیلز دیں گے تو اس کا آتا ہے انٹرسٹیشل سیلز یہ کیا پیدا کرتے ہیں یہ ٹیسٹسٹرون کو پیدا کرتے ہیں اور ہمارے پر جو سیروٹولی سیلز ہوتے ہیں یہ کس کو پیدا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس انہیبین کو سکسٹین کا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رہا سکسٹین کا اے ہو گیا سکسٹین کا اے ہو گیا یہ رہا انٹرسٹیشل سیلز یا ایسا کرتا ہوں کیا آپ کو لاسٹ میں دیکھا ہوں ابھی نہیں دیکھا تھا جو انٹرسٹیشل سیلز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس یاد رکھنا ہے ٹیسٹسٹرون کو پیدا کرتے ہیں اور جو سیروٹولی سیلز ہوتے ہیں یہ کیس کو پیدا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پیدا کرتے ہیں انہی بین کو انٹرسٹیشل سلز کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ جرمال اپی تھیلیم کے سینٹر میں ہوتے ہیں نہیں یہ ہمارے پاس کس کے جو سیمین افرسٹیبیوٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان انٹرسٹیشل سلز ہوتے ہیں آپ نے اس کو یوں یاگنا ہے انٹرسٹیشل سلز کا آئی اور ٹی کا ٹی اٹ اٹ مطلب یہ اٹھیک ہے چلو نیکسٹ یہ 2011 میں آ چکا ہے سوال یہ 2011 میں آ چکا ہے اس کا جواب جلدی بتائیں یہ یا دو ایمٹی کیٹ کے پاسٹ آ چکے ہیں اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سپرم میں لے سٹ آپ کو منپünü پہلے دکھا دیا ہے هم نے امید ہے دیکھ کی ہوگی یاد کی ہوگی تو پرائمری ترمیٹو سائٹ سے سکینٹری بنتے ہیں سکینٹر سپرمیٹو گونیا سکینٹری سے سکینٹری سے کیا بنتے ہیں سپرما تریڈ بنتے ہیں سپرما تریڈ دوتے ہیں جو کہ کس میں چانچ ہوتے ہیں یہ چانچ ہوتے ہیں سپرم میں جس کو سپرما تیورا کہتے ہیں ہمارے پاس کس کے دریمان ہوتے ہیں سپرمیٹھو گونے ایس میں ڈیفریش انٹ ہو جاتی ہیں سپرمیٹو سائٹ میں کوئی پہلے آتا ہے سپرمیٹو گونے کے بعد سکینڈر کے بعد ہمارے پاس سپرمیٹو سپرمیٹو دعا آرادہ فالنگار پارٹ سے مل کا اوپر لٹری آرگا نہیں کیا کیا مل کا اوپر لٹری یوریت رات ہے اوکے یہ اس کا پارٹ ہے پریویس یہ جو اوپر ہوتا ہے کیپ ہوتی ہے گلینس پینیس اوکے یہ ہمارے پاس آتا ہے جو ایجاوکلیٹری ڈکٹ آتی ہے یہ ہمارے پاس اس کا پارٹ نہیں ہے یہ بات یہ ہمارے پاس میل ریپروڈکٹیو ریپروڈکٹیو آرگان کوپولیٹری آرگان کا پارٹ نہیں ہے سپرم آر نوریشڈ اینڈ ایکٹیویٹڈ تھو سپرم کو خوراک پرویڈ کی جاتی ہے اور ایکٹیویٹ کیا جاتے کس کے ذریعے ویس ڈیفرنس سیمن سیمنل ویزیکل سیمن پروسٹیڈ گلینڈ سیمن کے ذریعے دیکھیں سیمن کہہ دیں اس کو یا کہہ دیں سیروٹریلی سیلز سیروٹریلی سیلز کا کام ہوتا ہے کہ سپرم کو نوریش کرنا اس کو ایکٹیویٹڈ رکھنا اور وہ کیا کرتے ہیں وہ لیکوڈ میڈم پرویڈ کرتے ہیں جس کو سیمن کہتے ہیں سیمن اور سپرم جو سپارم کیا ہوتے ہیں وہ سمبل اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح شروع کرتے ہیں سپارم کو جس کے پیچھے کیا ہوتے ہیں فلجلہ ہوتے ہیں اور سیمن جو باقی فلوڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سیمن ہوتے ہیں یہ وائٹ کلر کا ہوتے ہیں ایج فنکشنل جین ٹو کاپیز ہوتی ہیں ایج فنکشنل جین ٹو کاپیز پولر باڈی یہ کیا ہے ہپلائیڈ ہے اوم کیا ہے ہپلائیڈ ہے سکینٹری سپرمیٹو سیڈ کیا ہے ہیپ لائیڈ ہے تو سپرمیٹو گونیم کیا ہے یہ ڈیپ لائیڈ ہے تو اس میں دو کپیز ہوں گی یہ 2N ہو گیا یہ ڈیپ لائیڈ ہو گا ایچ ٹیسٹیز ایچ ٹیسٹیز ڈیویڈڈ انٹو کتنا لو بیورز ہوتی ہیں اڑھے ہی سو سے تین سو لی بیورز ہوتی ہیں یہ یاد رکھنا ہے بڑا اہم کوئشن ہے یہ انہی بین ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے انہی بین کو سکریڈ کرتا ہے انہی بین کو سکریڈ کرتا ہے ہمارے پاس اور انہی بین کا کام کیا ہوتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے پیارے بچوں کہ سپرمیٹو جنی سے سپرم پروڈکشن کو کیا کرنا کنٹرول کرنا اب آپ ایف ایس تو جانتے ہیں یہ نہیں ہے الہ بھی نہیں ہوگا ایف ایس ایچ میل میں کیا ہوتا ہے یہ گروہ ڈیویلمنٹ کا کام کرتا ہے جرمیل اپسیلم کی ٹیسٹسٹرون پہ نہ بھول جانا اب ٹیسٹسٹرون نہیں آتا ہمارے پاس انہی پہنے آتا ہے ٹھیک ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے تیورنگ سپرمیٹو جنیسز ڈا ڈیش وچ آر ہپلائیڈ سیلز ہوتے ہیں ایونچلی 2019 میں آ چکے آپ نے سوچ کی بتانا ہے اس کو پاس کریں میچور انٹو سپرموٹیزوز میچور سپرم ہپلائیڈ سیلز کون سے ہیں اس ترتیب کو یاد رکھیں تو یہ سپرموٹیز بنتے ہیں کون سی ترتیب کو یاد رکھیں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے یہ راقیشن یہ بک بھی تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہے ابھی پھٹ گیا چلو 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 آپ اس کو دیکھ لیں یہ لیسٹ یار آپ نے یہ کوئشن ٹائنک کی ہے چارلی لیسٹ کو چارلی کو اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے زبانی اس کو رٹہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے سپرموٹیزر merge لیے رفیق ہے لیے رفیق ہے لیے رفیق ہے بے اسٹروجیلن کے د beings اس نے بجیلن ایسے دین کی بات کریں تو اینڈومیٹریم ٹھیک ہے یہ یوٹراز کی لیئر ہے اچھا تین لیئر ہوتی ہیں اینڈومیٹریم پیریمیٹریم اور مایومیٹریم لیکن اگر وہ پوچھے کہ آکسی ٹوشن کا ایفیکٹ کس پہ ہوتا ہے تو آکسی ٹوشن کا ایفیکٹ ہمارے پاس اینڈومیٹریم پہ نہیں ہوتا اس کا ہوتا ہے مایومیٹریم پر جو کہ مسل کو کنٹریکٹ کرتی ہے اور ایکسپیلنگ میں بچے کو بیر نکالنے میں ہیلپ کرتی ہے ڈیرنگ ڈیلیوری آفر فیٹریلیزیشن ایپریو ایپلانٹس ایٹسلو بھی ڈو دا ڈیش پڑا یوٹراز یوٹراز کس پارٹ میں ایپریو کو ایپلانٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے اینڈومیٹریم ٹھیک ہے سرویکس اس بلاگڈ بائی کس کے ذریعے ہوتا ہے پلاگہ مسلز دیکھیں سرویکس کیا ہوتی ہے سرویکس ویجینہ اور یوٹراز کے دریمیان ایک اپننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ پلاگ آف مسلز کے ذریعے کیا ہوتی ہے بلاگڈ ہوتی ہے یاد رکھیں سرویکس کس کے درمیان ہوتی ہے ایک ویجینہ جو کہ اوٹراز ہوتی ہے اور یوٹراز جہاں پہ بچے کی کیا ہوتی ہے ایپلانٹس ایپریو کی ٹھیک ہے زیگوڑ کی جہاں پر اب اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں یہ پلاگ میکس ہے اور یہ بتا دیئے کہ کیا ہوتی ہے کہاں پہ ہوتی ہے یہ پراکسیمال پارٹ پر تو ہوتی ہے کس کے ڈیوٹرائن ٹیوب کے ڈیوٹرائن ٹیوب کو ہم کیا کہتے ہیں اووی ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں سپرم اچھا یہ کہاں پہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اور ایوالوشن ہوتی ہے میٹیفیز ٹو تک اس کے بعد یہ ہوتی ہے وہاں پر فٹیلیزیشن ہوتی ہے دیویلومنٹ آف سکینٹری او سائٹ انٹو او میں کمپلیٹڈ ان ہاں ٹھیک ہے کس کی بات کی ادھر غور کریں سکینٹری او سائٹ اس نے زیگوڑ کی بات نہیں کی زیگوڑ کی بات کرتا تو ہم کیا کہتے ہوں ہم کہتے ہیں یوٹرس جو کہ یوٹرائن ٹیوب اور بھی ڈاکٹر میں یاد رکھنا ہے سکینٹری او سائٹ کی ڈیویلومنٹ بھی یوٹرائن ٹیوب میں ہوگی اور سکینٹری او سائٹ کی فیٹیلیزیشن ہوتی ہے ہوتی ہے سکینٹری او سائٹ کی فیٹیلیزیشن ہوتی ہے اس پار میں ہوتی ہے کہاں پر وہ بھی پریکسیمل پارٹ آف یوٹرائن ٹیوب یعنی یوٹرائن ٹیوب میں اور ڈیویلومنٹ بھی یوٹرائن ٹیوب میں مانگ دا فالوینگز یار کوئیشن کافی زیادہ ہیں لگاتے ہیں اسی کوئیشن ہوتی ہے تقریبہ اس کے اچھا دیکھیں فیٹیلیزیشن آہ کام پہ ہوتی ہے اوڈرائن ٹیوب میں اوکی ہوتی ہے ایٹرائن ٹیوب کے سکتے ہیں بک ہے بک ہے اٹرائن ٹیوب اب ابسی مترار تہیک ہے بھیٹا بنے Il comuns دیکھیں تو وہ نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پر رپٹیڈ فولیکل لگانا ہے تو یہ پر جسٹون کی پرشن کیا کرتا ہے آپ نے یہاں پر بھول نہیں جانا آپ نے بھول لے بھول لے سے غلطی سے آپ نے کارپس البکینز نہیں لگانا یہ کارپس لیٹم ہوتا ہے اس نے بھولنے کے لیے یہ لگا دیا یہ رپٹیڈ فولیکل ہوتی ہے کیوں بتاتا ہوں دیکھیں اوولوشن کس سٹیج بھی ہوتی ہے جو فورٹینتھ دے چوتھویں دین اوولوشن ہوتی ہے اوہم ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اوہم ریلیز ہو چکا اب کیا ہوگا اس کے لائف سپین بھی ہوگا نا ایک دو دن تو سولان ڈے کو تاکہ وہ مطلب فرٹیلیزیشن ہو سکتی ہے چانسز ہو سکتے ہیں اس کے بعد وہ ڈیتھ ہو جائے گی اس کی ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہوگا تو سکسٹین ڈے تک یہ یاد رکھنے ہیں اپنے سو فورٹین ٹو سکسٹین ڈے ڈیس ڈے کو تاکہ ہوگا اچھا اب نارمل بتائیں مجھے اب اوولوشن کس ڈے کو ہوتی ہے چوتھ میں دین ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کیا کرے ہیں پنتہلیس میں سے چوتھوں کو نا فکر دیں تو یہ ہے گا اکتیس یعنی اکتیس ڈے کو تو اولوشن ہوگی اینڈو مٹیرم شو میکس میں ٹھکنیس دورنگ کس فیز میں ہے سیکریٹری فیز میں آپ چیک کریں بک میں ایک ڈائیگرام بنی ہوئے تو وہاں پر دیکھیں اینڈو مٹیرم میکس میں ٹھکنیس شو کرتی ہے جو کہ ہمارے پاس اولوشن کے بعد میں سیکریٹری فیز ہوتا ہے جو کہ نیوٹریشن فوڈ پروائیڈ کرتا ہے یار آپ نے ڈائیگرام کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور یہ بتا دوں کہ یہ چیپٹر بہت اہم ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں یہ بہت اہم ہے میں سٹویشن ڈسچارج کس کو کہتے ہیں بلڈ موکس بلڈ موکس بلڈ موکس بلڈ موکس یہ ہوتا ہے جس کو میں سٹویشن کہتے ہیں تین سے ساتھ دن پاک جاری رہتی ہے ہاں وہی سوال بھی ہو گیا آئے گیا نیسٹ مینسٹریشن یوزولی کانٹیوز فار 3 to 7 ڈیز ٹھیک ہے یہ بک میں لکھا ہوا ہے ان یونگ ویمال اوولوشن اکرز ایڈ 14 ڈیز بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اوولوشن ایڈ اوولوشن اگ derivative فیسٹ ایوہا تھوہھا اٹھیک ہوسٹی ایڈ متزو بن یا اوڈ ایڈ أوشنieme چونٹر ہوسٹی ایوہا تیسٹو ہے ی ablegem ویمال اوزولی پھرatra ceiling آئیس پر relیک ٹھیک ہے آئیس۔ سیکریٹری فیس پرولیفریٹر فیس یہ کس تعلق رکھتے ہیں یہ تعلق رکھتے ہیں یہ نہیں آتا یہ جو لیوٹر فیس ہے اس کا تعلق ہوتا ہے اوویرین فیس سے ٹھیک ہے اور یہ جو باقی تین ہے اس کا تعلق یو ٹرین فیس سے ہے فیس سے ٹھیک ہے سٹریک ہے اس کو سمپل یہ بک یہ ٹیفینیشن ہے فولیفریٹررٹ Fertnal between triplet and quadruplets in humans occur when جب ملٹیپل اولوشن ہوں گی تو زیادہ اوہم زیادہ آئیگ ریلیز ہوں گے زیادہ فٹریلیزیشن ہو جائے گی ویچ لیر آف ہوتیلس انترکوز سیکلیک چینجیز جوڑنگ مینسٹو سیکل ایڈو میٹرم ہوتی ہے سیکل ایک چینج جس میں ہوتی ہیں فرسٹ مینسل سیکل سٹارٹ ایڈ تا پیو بٹی اس کو مینارکی کہتے ہیں جو پہلا ہوتا ہے اور جو لاسٹ ہوتا ہے اس کو مینو پاس کہتے ہیں اولوشن ڈیز ان دا نارمل میسٹرل سیکل ایز آن دا ڈے ہوتی ہے فورٹین ڈے بھی ہوتی ہے اولوشن مینٹینس آف پریننسی از میڈ پاس بلی بکی ورڈنگ ہے پروجسٹرون مینو پاس یلوش گلانٹول سٹیکچر فارم آفٹر ریلیز آف ایگ فولیکل کیا کہتے ہیں کارپس لیوٹرم کہتے ہیں یا اس کو رپشیڈ فولیکل کہتے ہیں اس کا کام پر جسٹرون کی پروڈکشن ہے تو یہ ایف ایس ایچ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے جو ایک ڈیویلومنٹ کرتا ہے پرامری فولیکل کی اور یہ میل میں کیا کرتا ہے یہ گھروت کرتا ہے ڈیویلومنٹ کرتا ہے جرمیل اپی ثلیم کی 1994 میں آ چکا ہے DR14 میں آ چکا ہے ایم ڈین کی کوئیشنX پر Ur khia once کو پشترین پیدا ہوتا ہے کرسٹرین جاتا ہے انٹیریر پیجھوٹری کے پاس اور کی پرسیل کم کر دیتا ہے جب کب ریلیز ہوتا ہے انہا فیز میں میٹا فیز میں میٹا فیز میں پڑھا ہوگا لیکن یہ نہیں پڑھا ہوگا میٹا فیز میں تاکہ وہ فرٹریلیزیشن ہو جائے دندھر پندھرہ میں آ چکا ہے یہ سوال شارٹ شارٹسٹ فیز اندہ مینسٹریشن سیکل وہ کون سے ہوتا ہے اولوٹری فیز ہوتا ہے فورٹین دیکھ ہوتا ہے اور سب شارٹسٹ یہ مارے پاس فیز ہوتا ہے یاد رکھنا ہے آپ نے فیمیل مینسٹرل سیکلیس کنٹرول بھائی یہ گونیڈوٹرپن کون سے ہوتا ہے ایک ایف ایس ہوتا ہے اور دوسرا الہ ہوتا ہے یہ دو ان کو کہتے گونیڈوٹرپن انٹیر پر چوٹر سے نکلتے ہیں اگر وہ پوچھے کہ مینسٹرل سیکلیس کنٹرول بھائی گونیڈوٹرپن نہ ہو تو fsh plus lh دیا ہو تو آپ نے اس کو شرٹ کرنا ہے ان ویچ فیز آف ایمین فیمیل دو کہ مینسٹرل سیکل اینڈو مٹیرم پریپیر فار دہ ایمپلانٹیشن او ایمبریو کس فیز میں تو وہ ہمارے پاس اوولوشن سیکریٹری فیز ان ویچ فیز آف ایمین فیمیل مینسٹرل سیکل سیکریٹری فیز میں کیوں کیونکہ سیکریٹری فیز میں کیا ہوتا ہے کرپس لیٹم ہمارے پاس بنتا ہے کرپس لیٹم یعنی کاب ہوتا ہے اوولوشن سٹیپ آتا ہے تو وہاں پر نکلتا ہے جو اینڈو مٹیرم کو پریپیر کرتا ہے ایمپلانٹیشن کے لئے تو یہ سیکریٹری فیز ایمینسٹرل سیکل آرہی تریکولیٹڈ بائی تھا اب دوبارہ آگیا یہ رہا گونیڈو ٹروپنز 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 ڈیکریز آف ایف ایس ایچ اینکریز آف ایسٹریجن کاز پیچوٹری گلینڈ ڈو سیکریز ال ایچ لیٹنیزنگ ہارمون یہ بک میں لکھا ہوا اس لیے میں اس کو جلدی سے بتا رہا ہوں ایف ایس ایچ سٹیمولیٹ اپ ایسٹریجن ہارمون ویچ ہیس ٹو ٹارگیٹ دو ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ایف ایس ایچ کیا کرتا ہے اووریس کے پاس جاتا ہے وہ کیا پیدا کرتی ہے ایسٹریجن کو ٹھیک ہے اب ایسٹریجن کے دو کام ہوتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ایک تو ال ایچ پیدا کرتا ہے الیٹنیزنگ ہارمون کس سے پیچوٹری سے انٹیگریز پیچوٹری سے اور دوسرا اس کا کام کیا ہوتا ہے اینڈو میٹریرم کو کیا کرتا ہے یوٹرلس کی اینڈو میٹریرم کو ڈیویلاپ کرتا ہے ڈیویلپمنٹ کرتا ہے تو اس کا بیٹا بنے گا اب یہاں نہیں بولا دیں کہ یوٹریس پسٹیریر پوچٹری نہیں یوٹریس اور انٹیریر پوچٹری سے الہ نکلتا ہے اچھا اوولوشن اسپریسڈ بائی پروجسٹرون کیس کے ذریعے یہ ہوگی انیبیشن آف الہ جس الہ کام ہوگا اور ایف ایس ایچ انکریز ہوگا یہ یاد رکھنا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایف ایس ایچ فولی کا سٹیمولیٹک ہرمون کام ہو جاتا تھا تھا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ایسٹروجن انکریز ہو جاتا تھا جسی وجہ سے اوولوشن پیدا ہوتی تھی لیکن اب الہ کو انہیں روک دیا گیا ہے اور ایف ایس ایچ کو فولی کا سٹیمولیٹک ہرمون کو دوبارہ پناہ دیا گیا ہے انہیں فولی کا ڈیویلاپ ہوگی تو اس کو اوولوشن کہتے ہیں یہ دو درسترم میں آ چکا ہے بیچ اف دو فالنگ ہرمون سپریس اوولوشن کو کون رکھتا ہے اگر اس طرح پوچھے تو وہ کون سا ہے پروجیسٹرون اوولوشن انسولین پرولیکٹین فولیکل سٹیمولیٹک ہرمون پروجیسٹرون اوولوشن کو سٹاپ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دو درسترم میں آ چکے ہیں بیچ اف در فالنگ ہرمون کاز اوولوشن کاز کرتا ہے کون فالنگ ہرمون لچ بیچ ہرمون ازرلیزیٹ فیمیل انا رسپانس اف ایس اچ افرام پیچوٹری گرینڈ ایف ایس اچ کی ہمیشہ رسپانس میں لچ نہیں کلتا ہے لیٹینیزن ہرمون بیچ اف در فالنگ ہرمون ایٹ ایزا یوٹرس وال آفتکننگ یوٹرس وال کو تکنیز پروجیسٹرون بنیتا ہے سکریٹری فیس میں دیکھ لیے آپ which hormonal pair would maintain the endomaterium and make a receptor for implantation of embryo ٹھیک ایک تو آتا ہے اس میں progesterone ایک ہوگا progesterone اور estrogen یہ delta رائے گا ٹھیک ہے bitch of the phalanx hormone stimulate the evolution from follicles and oviduct evolution کون کاغذ کرتا ہے یہ lh ہوتا ہے یاد ہے کہ یہ پاسٹ کیوکشن ہے دوزر انیس تاگا چکے ہیں دوزر تیرہ سے شروع گئے تھے دوزر تس سے دوزر انیس تک ڈینشن آلے اب یہ رہتے ہیں ابھی رہتے ہیں ابھی آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی جتنا بھی پاسٹ پر ہوں گے وہ میں آپ کو کرو ہوں گا ڈینشن چے St ڈیرو ڈیرو ایک چھوان ڈینشن لہا ڈینشن ڈیرو ڈینشن 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 یہ پیدا نہیں ہوتا پرجیسٹرون فولیکل سٹیمولیٹنگ ہرمون ایف ایس ایچ لیوٹنیزنگ ہرمون یہ کیا رہا ہے اس نے ڈائیگرام یار اس کی شو نہیں کیا ہرمون پڑیوزڈ ایڈ دس پارٹیکلر سٹیج اندہ میسٹر سیکل شون اندہ ڈائیگرام ایک ایز شون بائی ایرو جو کہ ایگ کی اس نے بات کیا ہے ایرو سے شو کیا ہوا ہے تو اس نے اس کی ڈائیگرام نہیں بنائی چلو اس کو آپ چھوڑ دیں سرس سیسٹی سیون کو ڈائیگرام نہیں ہے ون آن تا آن سیٹا پیبرٹی ان فیمیل ڈا پیچوٹی گلنس ریلیز دا فولیکل سٹیمولیٹنگ ہرمون کو ریلیز کرتا ہے پیبرٹی پر سیکریٹ سیکریشن آف ایف ایس ایچ ایس انہیبیٹڈ بائی کس کے ذریعے بات کیسکر ہوا ہے جاتا ہے ایف ایس 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 فولیکل سٹیمولیٹنگ ہرمون ایس دریان کے جریب بک میں لکھی آئی اوہ پیجسن ایش ایس سیکریڈ بائی کرپس لیٹم which one of the following the represent the change that occurs in the ovary and uterus Episode 28 days lower angolition within the break and loss of the uterus یہ سیمبل ڈیفنیشن ہے مینسٹرل سیکل کی بیچے تو فالنگ ہارموز آف پچوٹری گلن ریل ریگولیڈ تو ہم مینسٹرل سیکل کو ریگولیڈ کرتا ہے یہ پیر کون سا ہے یہ پہلے پتہ ہے ایف ایس ایچ ہوگا اور ایل ایچ ہوگا لکھا ہے دیکھیں یہ رہا فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون آنڈلیوٹنیزنگ ہارمون یہ اس کو کنٹرول کنٹرول بھی کرتے ہیں وہ تو سوری کون سا ہوتا ہے اینی بین ہوتا ہے لیکن ایف ایس ایچ ایڈ ایل ایچ یہ پورے سیسٹم پورے سیکل کو یہ کنٹرول کرتے ہیں ایس ایسا پہلے میں چھوٹی انہیں یہ بتا چکا ہوں آپ کو یہ میومیٹرم کıyı آپ کو چکے ہنانے دیرہ کرتے ہیں مجرد کنترول بنجا ہے یہ موز م ہر چکے ہیں واپر ایچ مینے اس کو چار سے پانچ مینے اسکو اسٹو کی جانب ان یا رکی کو اس کے تمامی یس 80 ایسا بےاکون implanted in uterus for development this is called in vitro fertilization to overcome infertility which technique is used یہ in vitro fertilization ٹھیک ہے infertility کو ختم کرنے کے لیے sexual transmitted disease in- mucus muren ہمیشہ کس میں ہوتی ہے یہ ہمارے پاس نسی رہے گونیریا میں ٹھیک ہے گرام پاسٹے بڑی رہے کے وجہ سے یہ گونیریا آتی ہے ٹھیک ہے مل کی کیونکہ uranogenital tract کی بات کی ہے اس نے نسی رہا گونیریا یہ گرام پاسٹے بڑی رہا ہوتا ہے نسی رہا گونیریا 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 ایٹ افیکٹ ریپروٹیکٹیو آرگن اے ای بونڈ جوائنٹس یہ سیفلز کا کام ہے یہ وہ لکھا ہوا ہے سیکشل ٹرانسپسٹیڈ ڈیجیز کالٹ بیا ویرس ویرس کے لیے ہوتی ہے جنیٹل ہرپیز سیمپلیس ٹائپ ٹو ویرس تو بہت شکریہ اللہ آپ کو کمیاب کر یہ جنیٹل ہرپیز کالٹ کرتی ہے یہاں دیکھ لیں یہ کی ورڈ ہے جنیٹل جنیٹل تو یہ کی ہو گیا آپ کے سامنے اچھا یہ آپ کے سامنے ڈسکشن کے لیے آپ ہر کشن کی یہاں بھی وزاد لکھی ہوئی ہے کہ اس کے جواب یہ کیوں آتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کو پاس کر کے یہ بھی دیکھ لیں آپ یہ بھی دیکھ لیں آپ یہ بھی دیکھ لیں کچھ سمجھ نہ آیا تو یہاں سے دیکھ لینا ہے آپ کو میں اس لیے کی بتا رہا ہوں اس لیے یہ ٹیچر سے نہیں دکھا دے ان کا وہ کہتے ہیں ہم کیوں دیکھا ہیں وہ نہیں دکھاتے لیکن یہ آپ کے فیدے کے لیے دکھا رہا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کا ایک سال ضائع ہو چکے اگر آپ نے بروہ رہے ہیں یا فریش رہے ہیں تو بہت منت کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں یا ڈاکٹر بنے اللہ آپ کو کمیاب کرے والدین کی خشن پر رہے ہیں بیسٹ اف لکھ مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے